اب فرماتے ہیں کہ چار نسبتیں دو قولیین کے درمیان تو ان کا صحق بیان ہو گیا اب قولیین کی نقیزین کے درمیان فرماتے ہیں کہ یہی چار نسبتیں لیکن بے ادنا تغیر گویا کہ ان کے نقیزین کے درمیان میں بھی متحقق ہوں گی تو جن دو قولیین کے عینین میں نسبت تصاوی ہے ان کے نقیزین میں بھی نسبت تصاوی ہوگی تفصیل بتاتے ہیں دلائل بھی بتائیں جن دو قولیین میں رمون خصوص مصلق ہوگا ان کے نقیزین میں بھی عمون خصوص مصلق ہوگا لیکن بلعکس ہوگا عام کی نقیز خاص ہوگی خاص کی نقیز عام ہو جائے گا عینین میں جو عام تھا اس کی نقیز نکالے میں خاص ہوگی عینین میں جو خاص تھا اس کی نقیز نکالے میں جو عام ہو جائے گا عمون خصوص من وجہ جن دو قولیین میں ہے ان کی نقیزین میں بتائیں گے آپ کو کہ تبایونی جزی ہوگا اور یہی حال تفصیل سے بتائیں گے آپ کو جن دو قولیین میں تبایونی کھلی ہوگا ان کی بھی تفصیل بتائیں گے تو پہلی بات پہ ہے وہ یہ کہ جن دو قولیین کے درمیان میں آپ نے تساوی کی نسبت کل نکالی ہے وہ انسان اور ناطق تھے نا انسان اور ناطق دونوں میں تساوی کی نسبت ہے یہاں انسان صادق آتا ہے وہاں پر ناطق بھی صادق آتا ہے وہاں پر انسان بھی صادق آتا ہے ابو نقیز کا آپ پر چکے ہیں کہ نقیز اکشے رفع ہوگی تو ہر ایک پر لا داخل کروں تو رفع ہو جائے گا انسان کا رفع کیسے ہوگا لا انسان ناطق کا رفع لا ناطق تو لا انسان نقیز ہے انسان کی لا ناطق نقیز ہے ناطق کی اب یہ لا انسان اور لا ناطق جو ہے کیونکہ آینین میں تساوی کی نسبت تھی لہٰذا ان نقیزین میں بھی تساوی کی نسبت تھی کہ دیکھو میہا جہاں لا انسان صادق آئے گا کسی بھی مادے میں لے یہ کتاب ہے لا انسان یہ دیسٹ ہے لا انسان ہے یہ مبائل ہے لا انسان تو لا ناطق بھی ہے لا یہ کتاب لا ناطق بھی یہ دیسٹ لا ناطق بھی ہے یہ مبائل لا ناطق بھی ہے الٹا کرو تو بھی یہی ہو یہ کتاب لا ناطق ہے یہ دیسٹ لا ناطق ہے تو یہ موبائل لا ناتق ناتق سنی ہے نا تو لا ناتق ہوگا کہ لا ناتق بھی نہیں کہتے ہو تو رفعہ نقی ذین لازم پھر صفحہ نقی ذین لازم آتا ہے سمجھئے جا تو لازما لا ناتق کہو گئے کیونکہ ناتق تو نہیں کہتے ہو ناتق تو صادق نہیں آتا تو لا ناتق صادق آئے گا کیونکہ پڑھ چکے ہو نقی ذین سے کوئی خارج چیزوں تھی ارتفاع نقی ذین بھی جائز نہیں کسی محل سے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ ایک شیخ ایسی نکل آئی ہے یہ شیخ ایسی نکل آئی ہے کہ یہ لا ناتق بھی نہیں یہ ناتق بھی نہیں کیا اسے تک نقی ذین سے کوئی شیخ خارج نہیں ہوتی اس لئے یہ لا ناتق ہے تو لا انسان نہیں ہے لا انسان ہے تو لا ناتق سمجھ میں آگئی ہے تو اب جہاں پر لا انسان صادق آئے ہاں وہاں لا ناتق بھی صادق آئے ہاں اور لازما نہ آئے گا دلیل دیتے ہیں کہ اگر لا ناتق صادق نہیں آئے گا تو پھر عین ناتق صادق آئے گا اس کے اوپر واجب ہے کہ اگر عین ناتق بھی صادق نہ آئے تو اتفاہ نقی ذین لازم آگا تو لازم تو بات ہے نہیں تو فَلْمَزْدُومُ بِسْلُومُ سمجھا گئی ہے ترجمہ کروئے ہیں لَمَّا فَرَا مِنْ بِيَانِ النِّسَبِ الْأَرْبَعِ بَيْنِ الْعَيْنِينِ قُلِّيَنْ کے عَيْنِينِ کے درمیان جو نسب اربع ہے اس کی بات سے جب حاری ہوئے ماتن تو شَرَعَفِ بِيَانِ النِّسَبِ بَيْنِ النَّقِي ذینِ اب شروع ہوئے نقی ذین کے درمیان میں نسبتوں کے کی بات تو پہلے فرماتے ہیں فَنَقِيدَ الْمُتَصَاوِيَنِ مُتَصَاوِيَانِ دو کُلِّيَنْ عَيْنِين جن میں تصاوی کی نسبت ہو تو ان کے نقی ذین میں بھی متصاویان ہوں گے دونوں نقی ذین میں وہ متصاویان کا معنی کرتے ہیں کہ يَسْتُقُ قُلْ وَاحِدٍ مِنْ نَقِيدَ الْمُتَصَاوِيَنِ جس پر ایک نقی صادق آتا ہے دوسرا بھی اس کے کل پر صادق آئے وَإِلَّا اگر اس کے کل پر صادق نہ ہے تو لَكَذَبَ أَحَدٌ نَقِيدَيْنِ عَلَى بَعْدِ مَا صَدَقَ عَلَيْهِنِ نَقِيدُ الْآخَرِ تو بعض افراد وہ جس کے اوپر گویا کہ دوسرے کی نقی صادق آئی ہے اس کے اوپر ایک نقیز کاذب ہو جائے گی یعنی صادق نہیں آئے گی تو جب وہ صادق نہ آئے تو فَيَسْلُقُ عَيْنُ آَحَدِ الْمُتَصَاوِيَنِ عَلَى بَعْدِ نَقِيدِ الْآخَرِ تو اب اس کا عَيْن بَعْدِ نَقِيدِ آخر پر صادق آئے گا کیونکہ اگر تم کہتے ہو کہ عَيْن بھی صادق نہیں آتا پھر ارتفاع نقی دی سمجھئے وَهُوِيَسْلْدِ مُصِدْقَ آَحَدِ الْمُتَصَاوِيَنِ بِدُونِ الْآخَرِ کیونکہ جب اس کی نقید کے ساتھ صادق آ گیا تو میں فتح لگا کہ بِدُونِ الْآخر صادق آئے تو عَيْنِينَ مِتَصَاوِيَنَ رَيْنِ آتا حالانکہ عَيْنِينَ مِتَصَاوِيَنِ تو تم تصاویی فرض کر کیوں کہتے تو یہ جو خلال کے محرود وعدہ خلف ہو سمجھا گئی ہے مَسَلَنِ فرماتے ہیں کہ دیکھو مثال کے طور پر يَجِبُوا أَن يَصْدُقَ كُلُّ لَا إِنسَانٍ لَا نَاطِقُونَ وَجِب ہے کہ لا انسان جہاں بھی صادق آئے گا کُلُّ لَا إِنسَان تو لا ناطق بھی وہاں صادق آئے گا اور یہ ذر برکس کرو کُلُّ لَا نَاطِقٍ لَا إِنسَانُ جہاں لا ناطق صادق آئے گا اس مجموعِ اس کل کے اوپر لا انسان بھی صادق آئے گا وَإِلَّا لَكَانَ بَعْضُ لَا إِنسَانِ لَيْسَ بِلَا نَاطِقٍ ایسا نہ ہو تو بعض وہ افراد جن کے اوپر لا انسان تو صادق آتا ہے لیکن لا ناطق اس کے اوپر صادق ہو نہیں آئے گا تو فَيَكُونُ بَعْضُ لَا إِنسَانِ لَا نَاطِقًا اب لا ناطق صادق نہیں آتا تو پھر کیا صادق آئے گا ناطق صادق آئے گا آئینی کُلی صادق آئے گا وَبَعْضُ لَا إِنسَانًا سمعیئے تو بعض ناطق کیا بن جائے گا لا انسان اور بعض ناطق انسان ہمیں آئیے تو بعض ناطق جہان لا انسان اگر صادق نہیں آتا تو پھر انسان صادق آئے گا کہ ارتفاع نقید بھی تو پاتے رہے تو یہ اس حالہ جو لازم آتا ہے کہ ایک کلی دوسرے کے بغیر وہ عین ہمیں آئیے عین دوسرے عین کے بغیر پائی جائے گی کیونکہ عین جب دوسرے کی نقید کے ساتھ جمع ہو گیا تو اب عین عین کے ساتھ تو جمع نہیں ہو سکتا ہمیں آگئی ہے تو یہ تو خلاص مفروض پھر لازم آ گیا کیونکہ فرض تو ہی کیا تھا کہ عینین میں تصاوی ہے تو لازم آ گیا کہ عینین میں تصاوی نہ نکلی میاں یہ تو متصاوی ہے ان کی باتیں گئی آگئی فرماتا ہے میاں ونقید الأخصی على کلی ما يسدق عليه نقید العمی وہ معلی ہے اب عموم خصوص مطلق جن دو عینین کے اندر ہے وہاں پر نقید الأخصی یعنی يسدق نقید الأخصی على کلی ما يسدق عليه نقید العمی خاص کی نقید تفام ان افراد پر صادقائی جن افراد کے اوپر عام کی نقید صادقائی ہے کیونکہ عام کی نقید خاص ہو گئی ہے تو خاص جہاں پائے جائے گا عام تو پائے جائے گا ہمیں آگئے یہ الٹا ہو جاتا ہے نا خاص کی نقید عام ہو جاتی ہے عام کی نقید خاص ہو جاتی ہے ہمیں آئیے تو لہذا نقید الأخص جہاں پائے جائے گا اس کل کے اوپر نقید العم صادقائی ہے لیکن الٹا نہیں ہے ملیسے کل ما صدق عليه نقید الأخص یسدق عليه نقید العم میں ایسا نہیں ہے کیونکہ نقید الأخص تو عام ہو گیا ہے تو عام تو خاص کے بغیر پائے جاتا ہے اس لئے کل ما صدق عليه نقید الأخص کہ اوپر نقید العم صادق نہیں آئے سمجھا گئی ہے تو اس لئے فرماتے ہیں امیان اما الاول ہو اب دو باتیں ہو گئی یہاں پر ایک تو یہ کہ جہاں نقید الأخص صادق آئے گا نقید الأخص صادق ضرور آئے گا ایک دوسری بات یہ ہو گئی کہ لیسے کل ما صدق عليه نقید الأخص یسدق عليه نقید الأخص ضرور نہیں ہے کہ جہاں نقید الأخص صادق آئے وہاں نقید الأخص还 بھی صادق آئے کیونکہ نقید الأخص عام ہو گیا ہے تو عام جہاں جہاں صادق آئے ضرور نہیں کہ حاس بھی صادق آئے تو یہ دو باتیں ہو گئی فرماتے آمن اولو جہاں نقید الأخص آئے گا تو ضرور ہے کہ نقید الأخص صادق آئے گا یہ فلأنه لو لم يصدق نقید الأخص على كل ما يصدق عليه نقید الأعم جہاں جہاں نقید الأعم صادق آ رہی ہے وہاں اگر نقید الأخص صادق نہ آئے تو پھر کیا ہوگا يصدق عین الأخص على بعض ما صدق عليه نقید الأعم پھر عین الأخص صادق آئے گا ان بعض افراد پرجہ پر نقید الأعم صادق آیا ہے نقید الأعم کے بعض افراد کے اوپر عین الأخص صادق آئے اگر نقید الأخص صادق نہیں مانتے ہو تو پھر عین الأخص کیونکہ ارتفاع نقید الأن تو باتے رہے سمعیئے تو پھر عین الأخص صادق آئے گا سمعیئے تو فیصدق الأخص بدون الأعم سمعیئے تو اب خاص تو پایا گیا تو عام نہیں ہے تو یہ جائز ہے کہ خاص ہو اور عام نہ ہو سمعیئے یہ وَهُوَ مَحَالٌ كَمَا تَقُولُو يَسْدُقُ كُلُّ لَا حَيْوَانٍ لَا انْسَانٌ دیکھو میا حیوان عام ہے اور انسان خاص ہے یہ عینین کے درمیان میں عموم خصوص کی جسمتی نا تو اب حیوان کی نقید نکالو لا حیوان انسان کی نکالو لا انسان تو لا انسان عام ہو گیا کس سے لا حیوان سے سمعیئے یہ لا حیوان خاص ہو گیا اور لا انسان عام ہو گیا نہیں سمعیئے لا حیوان اور لا انسان عام ہو گیا اب یہ خاص لا حیوان جہاں پایا جائے گا تو لا انسان ضرور صادق آئے گا اور اگر تم کہتے ہو نہ بعض افراد ایسے ہیں یار کہ وہاں پر لا حیوان تو پایا گیا لیکن لا انسان نہیں پایا جاتا تو پھر انسان پایا جائے گا انہیں افراد میں تو انسان بغیر انسان یعنی انسان بغیر عین حیوان کے پایا گیا کہ نہیں پایا گیا تو ایسا جائز تھا خاص ہے انسان خاص ہے تو خاص بغیر عام کے پایا گیا تو یہ جائز ہے سو میں آگئی ہے اس لئے فرماتے ہیں کہ میاں یہ یسدقو عین اخص على بعض ما صدق علیہ نقید الاعم فیسدقو الاخص بدون الاعم وہ خاص پایا جائے گا عام نہیں ہوگا اس کے ساتھ وہو محاد کما تقولو یسدقو کل لا حیوان لا انسان یہ تو صادق ہے وإلا اس کو صادق نہیں مانتے ہو تو لگانا بعض لا حیوان انسان بعض ایسے افراد جن کے اوپر لا حیوان تو صادق آئے گا تو اگر لا انسان صادق نہیں مانتے ہو تو پھر کیا آئے گا اس کا آئے انسان صادق آئے گا تو فباز الانسان لا حیوان یہ تو الٹا نکلا میاں دیکھا باز الانسان تو ایسے یہ سچ ہے قضی ہے سچ ہے اس لئے فرماتے ہیں دیکھو میاں هذا خلف سلاف مفروغ لازم آئے گا سوامی آئے گئے واما الثانی دوسرا جو قضیہ تا فلئانو لو لم يصدق قولنا لَا سَكُلَّمَا صَدَقَ عَلَيْهِ نَقِيدُ الْأَخَصِ يَصْدُقُ عَلَيْهِ نَقِيدُ الْأَعَمِ اگر یہ قضیہ صادق نظر کہ لَا سَكُلَّمَا صَدَقَ عَلَيْهِ نَقِيدُ الْأَخَصِ لَا سَكُلَّمَا صَدَقَ عَلَيْهِ نَقِيدُ الْأَخَصِ عَلَيْهِ نَقِيدُ الْأَخَصِ جو ہے عَلَى كُلِّ الْأَعْمِ صَدَقَ عَلَيْهِ اے اوہمیان یہاں پر اگر اس نقیجے کو تم عکس نقیج کے تحیطے سے کر لوگے تو پھر قضیہ مجبک لیا بن جائے گا اس نے فرمایا کہ دیکھو ہے بِعَكْسِ نَقِيدِ عَكْسِ نَقِيدِ کر لوگے تو وہو محال فَلَيْسَ كُلُّ الْاِنسَانِ لَا حَيْوَانًا اب اس کی تفصیل مثال میں بتاتے آپ کو کہ یہ مان لو کہ كُلُّ الْاِنسَانِ لَا حَيْوَانًا ایسا نہیں ہے كُلُّ الْاِنسَان کیونکہ لَا انسان عام ہے لَا حَيْوَان خاص ہے تو عام تو خاص کے بغیر پائے جاتا ہے تو كُلُّ الْا حَيْوَانِ لَا انسان کیسے بن جائے گا پھر تو وہ عام نہ ہوا سمجھا گئے یہ ہر لا انسان کے اوپر اگر لا حیوان صادق آتا ہے تو پھر لا حیوان خاص نہ ہوا اور لا انسان عام نہ ہوا کیونکہ عام تو خاص کے بغیر پائے جاتا ہے تو عام ایسی جگہ صادق آئے گا لا انسان ایسی جگہ صادق آئے گا جہاں لا حیوان صادق ہو نہیں آئے گا عموم جو ہے وَإِلَّا لَكَانَكُلُّ الْاِنسَانِ لَا حَيْوَانَ پھر ہر کُلُّ الْاِنسَانِ لَا حَيْوَانَ مَانُو گئے وَيَنْعَكْسُو اس کا عاقص نکالو کُلُّ الْاِنسَانِ لَا حَيْوَانَ ہاں اکس نقیز ہر ایک کی نقیز نکالو لا انسان کی نقیز انسان لا حیوان کی نقیز دیکھا تو اب اس کو الٹا کرو نقیزین کو موضوع کو محمول بناو محمول کو تو کیا بن جائے گا تو یہ ٹھیک ہے یہ تو ایک قسم کی دلیل دے گی دوسرے او نقول سے ایک دوسری دلیل دیتے ہیں کہ او نقول ایضا نقال ثبتان نکل نقیز الْاعم نقیز الْاخَس جہاں عام کی نقیز صادق آئے گی خاص کی نقیز صادق آئے گی کیونکہ عام کی نقیز تو خاص ہے اور خاص کی نقیز عام ہے تو جہاں خاص پائے جاتا ہے عام تو پائے جاتا ہے سوامی آئیے تو فَلَوْكَانَ كُلُّ نَقِيْدِ الْاخَسِ نَقِيْدِ الْاعمِ اگر الٹا بھی ہو کہ جہاں نقیزِ اَخَس صادق آئے وہاں نقیزِ عام بھی صادق ہو تو لَكَانَ النَّقِيْدَانِ مُتْسَابِيَنِ دونوں طرف سے آئے گا ایسا ہے تو پھر تو نقیزِ مُتْسَابِيَنِ ہو گئے میاں تو جب نقیزوں میں تساوی ہو تو عائنین میں بھی ابھی پڑھ چکے ہیں عائنین میں بھی تساوی ہوتا ہے تو عائنین میں کیا تھا تساوی فرض کیا تھا عائنین میں تو عموم خصوص مطلب فرض کیا تھا تو خلاص مفروض لازم نہیں آیا فَيَكُونَ الْعَيْنَيْنِ مُتْسَابِيَنِ ہاں خلاص مفروض لازم آگیا تیسرا طریقہ بتاتے ہیں استدلال کا کہ او نقول اَلْعَابُ صَادِقٌ عَلَى بَعْضِ نَقِيزِ الْأَخَسِ ایسا کہو کہ عام کو اپنی جگہ رکھو عین عام عین عام کون تھا حیوان حیوان کو حیوان آگو اور خاص کی نقیز دیکھا لو خاص کون تھا انسان انسان کی نقیز لا انسان تو اب قضیہ بنا لو سمعیئے تو دیکھو میا خاص کی نقیز تو عام ہو جاتی ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ لا انسان صادق آئے گا بعض مواد میں جہاں پر حیوان صادق نہیں آئے گا سمعیے العام صادق على بعض نقیز آخر سے عام حیوان صادق آئے گا کہاں پر جہاں لا انسان کے بعض افراد پر حیوان صادق آئے گا لا انسان کے بعض افراد پر کیوں صادق آئے گا کہتا ہے تحقیقاً لِلْعُمُمِ سمعیے عام جو ہے تو عام تو خاص کے بغیر پائے جاتا ہے نا تو لہٰذا خاص کے بعض خاص کی نقیز کے بعض افراد پر حیوان صادق آئے گا تو اب نتیجہ یہ ہوا کہ فَلَيْسَ بَعْضُ نَقِيزِ الْأَخَسِ نَقِيزُ الْأَعْمِ ہاں بعض افراد ایسے نکلے سمعیے آگئے کہ وہ نقیزِ اَخَس ان کے اوپر صادق آتا ہے لیکن نقیزِ اَعْم ان کے اوپر صادق نہیں آ رہا تو جب نقیزِ اَعْم صادق نہیں آ رہا تو پھر کھو صادق آئے گا عام عین عام صادق آئے گا سو میں آگئی ہے تو عین عام صادق آگئے ہم یہاں بعض نقیز کے ساتھ سو میں آگئی ہے تو یہ جائل ہے سو میں آگئی ہے یہ تو انہوں نے تین طریقوں سے عام حاصل کے متعلقوں یہ تقریریں کی ہیں لیکن یہاں فرماتن نے ایک بات کہی ہے تو فرماتے ہیں کہ میاں اس میں یہ جو بات کہی ہے کہ لصدق نقیزِ اَخَسِ عَلَا كُلِّ مَا يَسْدُقُ عَلَيْهِ نَقِيزُ الْاَعَمِّ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ دیکھ لیا مطلقاً یہ باتا ہے لصدق نقیزِ اَخَسِ عَلَا كُلِّ مَا يَسْدُقُ عَلَيْهِ نَقِيزُ الْاَعَمِّ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ تو یہ لصدق نقیزِ الْاَخَسِ والی بات جو کری فرماتے ہیں عبد الدین رضی رحمت اللہ کہ اس عبارت میں گویا اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ تو سننے بھی ہے دعوی جو ہے یہ دعوی تو یہ تھا اوپر دیکھو وَنَقِيزُ الْاَعَمِّ مِنْ شَيْءٍ مُطْلَقًا اَخَسُ مِنْ نَقِيزِ الْاَخَسِ اَخَسُ مِنْ نَقِيزِ الْاَخَسِ مُطْلَقًا یہ دعوی تھا نا تو تم نے بعد میں کہا کہ لصدق نقیزِ الْاخَسِ عَلَا كُلِّ مَا يَسْدُقُ عَلَيْهِ نَقِيزُ الْاَعَمِّ تو یہ تمہیں جزوی طور پر تم نے دعوی لصدق سے تو دلیل دیا رہا ہے وہ نا لصدق پر سے کیا ہے لام سالی لیا تو جزوی طور پر تو تم نے دعوی کو دلیل کے اندر محفوظ کر دیا ہے تو دعوی اگر دلیل کے اندر محفوظ ہو تو اس کو تو مسادرہ علی المطلوب کہتے ہو تو ماتن نے یہاں پر اگر اس کو بظاہر اسی طرح رکھا جائے تو یہ تو مسادرہ علی المطلوب کیا ہو تو یہ تو جائز نہیں کیونکہ دعوی محفوظ ہوتا ہے دلیل کے اوپر تو دلیل میں اگر دعوی محفوظ کر لوگے تو دلیل محفوظ ہوگئی دعوی پر تو مسادرہ نہیں ہوا دور نہیں ہوا تو میں آگئی ہے اس لئے فرماتے ہیں کہ یار اس میں مجاز ہے تسامو ہے تسامو ہے اس وجہ سے ہے کہ اگر اس کو ظاہر پر رکھتے ہو تو یہ مسادرہ علی المطلوب ہے پھر وہ یہاں کہ دعوی کو دلیل کے اندر محفوظ کر دیا تو دعوی ایسے دلیل کے اوپر محفوظ ہوتا تو دعوی بھی جب دلیل میں محفوظ ہو دلیل دعوی کے اوپر محفوظ ہو گئی تو مسادرہ لازم آگیا دور لازم آگیا سامیہ آگئی یہ بات ختم ہوئی ہے اب فرماتے ہیں والعمران اللہ ذان بینہما عموم من وجہ وہ دو کلیین جن کے درمیان میں عموم قصوص من وجہ کی نسبت ہو ان کے نقیزین میں کیا ہوگا فرماتے ہیں لیسا بین نقیزیں ما عموم اصل لا مطلقا ولا من وجہ ان کے نقیزین میں عموم نہیں ہوگا نہ عموم مطلق ہوگا نہ عموم من وجہ جن دو کلیین عینین میں عموم قصوص من وجہ کی نسبت ہے ان کے نقیزین میں عموم سرے سے نہیں ہوگا سرے سے اصلا نہیں ہوگا تو کہتے دونوں قسموں کی نفی مراد ہے اصلا سے کہ ایک عموم من وجہ نے ایک عموم مطلقا سے تو مطلب یہ ہے کہ دونوں میں سے کسی قسم کا عموم نہیں ہوگا سو میں آگئی ہے اصلا ایلا مطلقا ولا من وجہ فرماتے ہیں اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ لئے انہا حاضر عموم ہوا حاضر عموم کا مشارع لے بتاتے ہیں ہاں کہ ایل عموم و من وجہ یہ عموم من وجہ جو ہے دو قلیین جن کے درمیان میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے جیسے حیوان اور انسان ابھی پڑا تم نے نا ان میں سے جو عام ہے عام کون ہے حیوان اس کا عین لے اور جو خاص ہے اس کی نقیز نکارو خاص کون ہے انسان اس کی نقیز نکارو لا انسان حیوان اور لا انسان دونوں کے درمیان میں کیا نسبت ہے عموم خصوص من وجہ ایک مادہ اجتماعی جہاں حیوان بھی ہوگا لا انسان بھی ہوگا مثال دے رہے سمیائیے اور دو مادے افتراقی جہاں حیوان پائے جائے گا لا انسان نہیں ہوگا لا انسان پائے جائے گا حیوان نہیں ہوگا تو اگر دو قلیین جن کے عینین میں نسبت ہے عموم خصوص مطلق کی ان میں سے عام لے لو اپنے حال پر رکھو اس کی نقیز مت نکارو اور خاص کی نقیز نکارو تو دونوں میں نسبت کرو تو عموم خصوص من وجہ والی نسبت ہے نکل آئے کی اس لئے فرمایا سمیائیے لیکن اے میاں اب انہی دو کی نقیزیں نکارو حیوان کی نقیز نکارو کیا لا انسان کی نقیز نکارو تو لا حیوان اور انسان کہ درمیان میں کونسا عموم خصوص مطلق ہے نئی ہے عموم خصوص من وجن ہے نئی ہے سمیائی ہے اس لئے فرمایا اس لئے فرماتے ہیں کہ میاں جب یہ اگر عموم خصوص مطلق ہوتا تم یا الٹا کرتے تو پھر وہی عموم خصوص مطلق پہلے پڑ چکے ہو ہونا چاہیے تنقیزیں کے درمیان میں بھی ایک رہے سمیائی ہے اس لئے فرمایا وَلَيْسَ بَيْنَ نَقِزِهِمَا عُمُومٌ لَا مُطلقًا وَلَا مِنْ وَجْهٍ امَّا تَحَقُقُ الْعُمُومِ مِنْ وَجْهٍ بَيْنَهُمَا فَلِعَنَّ هُوَا يَتَصَادَقَانِ فِي أَخَصٍ آخَرَ دونوں صادق ہیں گے ایک اور اخص میں وَيَصْدُقُ الْأَعَمُ بِدُونِ نَقِيزِ الْآخَرِ فِي ذَلِكَ الْأَخَصِ سمع گئے تو اب اعَم جو ہے وہ پایا جائے گا دوسرے کی نقیز کے بغیر اسی اخص میں جہاں پر مصادق آیا ہے نا سمع گئے وَبِالْعَكَصِ فِي نَقِيزِ الْأَعَمِ بِالْعَكَصِ ہوگا نَقِيزِ اَعَمِ کَالْحَيوَانِ وَالْلَا إِنسَانِ یہ مثال دی فَإِنَّهُمَا يَجْتَمِعَانِ فِي الْفَرَنسِ دیئے مادہ اجتماعی ہوگیا دیکھا وَالْحَيوَانُ يَسْتُقُ بِدُونِ اللَّا إِنسَانِ فِي الْإِنسَانِ سمع گئے وَالْلَّا إِنسَانُ بِدُونِ الْحَيوَانِ فِي الْجَمَالِ تو یہ عموم خصوص من وجهن سمع گئے وَأَمَّا أَنَّهُ لَا يَكُونُ بَيْنَ نَقِيزَيهِمَا عُمُومٌ اصلا ان کی نقیزیں نکالوگے تو کوئی عموم نئی ہے نعن نمن وجهن اور نمطلخن تو قتمیا فَلِلْتَبَایُنِ الْكُلِّ بَيْنَ نَقِيزِيهِ بَيْنَ نَقِيزِ الْأَعَمِّ وَعَيْنِ الْأَخَصِي سمع گئے کہ دونوں کے درمیان میں تو تبایونِ کُلِّي ہے عام کی نقیز نکالو لا حوال اور خاص اپنے خاص کے نقیز کی نقیز کیا ہے وہ روحی حیل ہے سمع گئے تو لا حوال انسان ہو گئے نا تو لا حوال انسان میں کیا چیز ہے سمع گئے وہ تو کسی جگہ جمع نہیں ہوتے نہیں ہیں تو عموم خصوص مطلق ہو گیا عموم مطلقاً پایا گیا نئی من وجهن پایا گیا نئی لِمتِنَاعِ سِدْفِهِ مَا عَلَا شَيْئِن کیونکہ دونوں کسی ایک چیز میں جمع ہوتے نہیں ہیں تو فَلَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا عُمُومٌ أَصْلًا لِحَاذَا نَعُمُوم مِنْ وَجْهِنَهَي اور نَعُمُوم مُطلقاً سمع بھی آگئی ہے اب یہ ماتن نے مطل میں یہاں ایک قید لگا دی ہے چیز میں جمع ہوتے ہیں که یہاں بھی آگئی ہے بایین آگئی ہے مطلقاً ونقید آخصی مع تبایین الكلي بایین آگئی ہے بایین آگئی ہے مثل بدکہ مطلقاً مجھے 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 لتحقق هذا العموم ایبان عین الاعمل مطلقا ونقید الاخصی مع تباین الكل ایبان نقید الاعمل مطلقا وعین الاخصی تو یہ تباین کو کلی سے مقید کر دیا ماتن میں شارع اس کی وجہ بتاتے ہیں یہ قید ماتن میں لگائی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے فرماتے ہیں حسن میں یہ قید جو ہے یہ قید احسے راضی ہیں کہ تباین کی دو قسمیں ہیں ایک ہے یہ تباین کلی کلی اور ایک تباین جزی تباین کلی تو آپ جان چکے ہیں اور تباین جزی کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ دو کلی یہ ہیں کہ فن جملہ ایک دوسرے کے پہر پائے جاتے ہیں پھر جو ہے تو بس ان کے درمیان میں تباین جزی ہے اس لئے یہاں پر ماتن مہتن قید دیں تاکہ تباین جزی جو ہے وہ لکت جائے کہ یہ تباین کلی ہے ترجم کرو یہ وَإِنَّمَا قَيَّزَ السَّبَائِونَ بِالْكُلِّ لِأَنَّ التَّبَائِونَ قَدْ يَكُونَ جُزِيًّا تبایون کبھی کبھی جزی بھی غصا ہے سبایون جزی کیا ہے فرماتے وَهُوَ سِلْقُ كُلِّ وَاحَدٍ مِنَ الْمَفْهُومَ عَنِ بِدُونِ الْآخَرِ فِي الْجُمْلَةِ دو مفوہ ہیں یعنی جو ملین میں سے ہر ایک کا صدق دوسرے کے بغیر ہو فِي الْجُمْلَةِ دوسرے کے بغیر فِي الْجُمْلَةِ ہو فِي الْجُمْلَةِ میں دو صورت آ رہی ہے کہ بعض افراد میں ایک دوسرے کے بغیر فائے جائے اگر تھی بعض میں جمع بھی ہو لیکن بعض افراد میں یہ کلی اس کے بغیر فائیہ کی ہے اور بعض افراد میں وہ کلی اس کے بغیر فائیہ جیسے امون قصوص مِن وَجْهِمْ کی صورت میں آپ کو بتا رہی ہے تو اس لئے تباہِ انِ جُزئی ہے تو یہ قید لگا دی تاکہ تباہِ انِ جُزئی سے احتراز ہوتا ہے اس لئے فرماتے ہیں فَمَرْجَعُوا الْا سَالِ بَطَئِنِ جُزئیتیں تباہِ انِ جُزئی جو ہے اس کا مرجع اگر قضایہ کی طرف مرقبات کی طرف راجع کرو گے تو وہاں دو سالِ بِجُزئیت صادقہ ہے کیونکہ یہ ایک فِلْجُمْلَة یعنی بعض افراد میں اس کے بغیر پائے جاتا ہے وہ بھی اس کے بغیر پائے جاتا ہے فِلْجُمْلَة یعنی بعض افراد میں تو اب بعض افراد میں وہ نہیں ہے یہ ہے بعض افراد میں یہ نہیں ہے وہ ہے تو سالِ بَطَئِن جُزئیتیں بنیں گے جیسے کما انہا مرجع تباینِ الْقُلِّ سالِ بَطَانِ قُلِّيَتَانِ جیسے پہلے پر چکے ہیں کہ تباینِ الْقُلِّی کا مرجع دو سالِ بِقُلِّيے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں تو سالبِ قُلِّی ہے یعنی کسی جگہ بھی جمع نہیں ہوتے دو قُلِّی ہیں جو ہیں وہ کسی جگہ بھی جمع نہیں ہوتے جیسے فرض اور انسان کی مثالیں دیتی ہیں دوسرے سے قُلِّی ہوگا دوسرے کا سلب پہلے سے قُلِّی ہوگا اس لئے اس کا مرجع دو سالِ بَطَئِن قُلِّيَتَانِ اس لئے فرمایا وَالْتَبَائِنُ الْقُلِّي اِمَّا عُمُومٍ مِنْ وَجْهِنْ اَوْتَبَائِنُ الْقُلِّي تباینِ الْقُلِّي کا مرجع جو ہے وہ دو چیز ہیں اس کے دو افراد ہیں کبھی تو عموم خصوص مِنْ وَجْهِنْ کی صورت میں تباینِ الْقُلِّي مُتعقف ہوگا کیونکہ تباینِ جوزی ہے فیل جملہ ایک دنسرے کے بغیر پائی جاتے ہیں تو تو عام خاص مِنْ وَجْنْ مِنْ وِجْنْ مِنْ تو بھی تو ایسا ہی ہے ایک قُلِّی دنسرے کے بغیر پائی جاتی ہے بعض افراد میں اور ایک دنسرے کے بغیر بعض افراد میں پائی جاتی ہے جیسے آپ نے حیوان اور عبیض کی مثال دی 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 نا تو عبیض حیوان کے بغیر موجود ہے بعض افراد میں حیوان عبیض کے بغیر موجود ہے بعض افراد میں تو یہ عموم خصوص مِنْ وَجْنْ کی صورت میں بھی تباینِ جوزی متحقق ہے ایک فرد اس کا یہ ہے دوسرا فرد او تباینِ کُلِّی یا تباینِ کُلِّی لِأَنَّ الْمَفُومَنِ اِذَا لَمْ يَتَصَادَقَا فِي بَعضِ السُّوَرِ دو مفومیں جب بعض صورتوں میں ان کا اعتماد نہ ہوا تو اب دیکھیں گے آگے بَعِلْ لَمْ يَتَصَادَقَا فِي سُّوَرَتِ اصلاً باز افراد میں تو نہیں جمع ہوتے لیکن آیا اصلاً جمع نہیں ہوتے اگر اصلاً جمع نہیں ہوتے تو ہوا فَهُوَتْ تَبَاینِ الْكُلِّ عبیض تو ہے لیکن حیوان نہیں ہے یا حیوان لے لکھالا وہ حیوان تو ہے لیکن عبیض نہیں ہے اس لئے فرمایا کہ وہ الا اور اگر وہ بالکل ایسا نہیں ہے تو فَالْحُمُومُ بعض افراد میں جمع ہوتا ہے بعض میں جمع نہیں ہوتا تو تباین جزی کی کہ گویا کے دو افراد ہیں ایک عموم خصوص من وجہ اور ایک تباین کلی اس نے فرمایا فَالَمَّا صَدَقَتْ تَبَاینُ الْجُوْذِي عَلَى الْعُمُومِ مِنْ وَجْهِن وَعَلَى الْتَبَاینِ الْكُلِّ جب تباین الجزی کا تحقق ہو گویا کے دو صورتوں میں ہوتا ہے عموم من وجہ پر بھی اور تباین کلی میں بھی تو لَا يَلْضَمُ مِنْ تَحَقُقِ تَبَاینِ الْجُوْذِي أَلَّا يَكُونَ بَيْنَهُمَا عُمُومًا أَصْلًا لِحَذَا تَبَاینِ الْجُوْذِي سے یہ تو لازم نہیں آدمیہ کہ تباین الْجُوذِي ہوگا تو ان میں عموم خصوص من وجہ نہیں ہوگا کیونکہ تباین الْجُوذِي کا تو یہ فرد ہے نہ ہو سکتا ہے کہ عموم خصوص من وجہ نہیں زمن میں تباین الْجُوذِي موجود ہو سمجھ میں آگئی ہے یہ اس لئے میں انہوں نے کلی کے قید لگا دی ماتن میں وہاں پاہنے تاکہ یہ تباین الْجُوذِي لِکَلْ جَائِ احترازی قید ہے آبے کے ذرا مطاقہ ان قلتا سے یہ نقل پر خیر کہ میاں تم نے یہ کہا کہ جن دو کلی جین میں ایسی نسبت ہے کہ ایک دوسرے سے عام ہے من وجہن دو کلی جین میں ایسی نسبت ہے کہ ایک دوسرے سے عام ہے یہ نسبت اگر ہے تو تم نے کیا کہا کہ ان کے نقیزین میں گویا کہ عموم ہوگا حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے مثال دیتے ہیں کہ لئن الحیوان عام من الاجن من وجہن دے حیوان عبید سے من وجہن عام ہے کہ حیوان کالی حیوان میں قائد جاتا ہے بیاز نہیں ہے تو من وجہن و عام بیاز سے لیکن وہ بین نقیزیں معموم من وجہن ان کے نقیزین میں تو عموم من وجہن میاں لا حیوان و لا بیاز میں بھی عموم من وجہن ان کے نقیزیں ہمیں آگئی ہے تو یہ جو تم نے بتائی بات یہ تو صحیح نہ نکلی خنقون سے اس کا جواب دیتے کہ دے دیکھو میاں وہ جو ہم نے کہا تھا ہم نے یہ نہیں کہا کہ عموم من وجہن نہیں ہوگا ان کے نقیزین میں ہم نے یہ کہا کہ لازم نہیں ہے واجب نہیں ہے کہ ان کے نقیزین میں عموم من وجہن وہاں واجب نہیں ہے تو اگر ہوں تو تحقق اس کے منافع تو نہیں ہے میاں سممی آگئی ہے اس لئے فنقول والمراد من وجہنے والمراد من وجہنے لے سیلزم ان یکون بین نقیزیں معلومون ہم نے یہ کہا تھا کہ لازم نہیں ہے واجب نہیں ہے اگر متحقق ہو گئے تو ہو جائے لیکن واجب ہو نہیں ہے یہ تو ایک جواب دے دیا او نقون سے دوسرا جواب دیتے ہیں سمجھئی دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو نا اگر یہ بات کہیں کہ ان کے نقیزیں میں عموم من وجہنے ہو گا اگر ایسی بات کہتے ہیں تو پھر بات قائدے کے متابق نہیں ہوتی ہے اس لئے کہ یہ منطق کا فن ہے تو منطق کے فن کے جو قواعد ہوتے ہیں وہ کلیات ہوتے ہیں تو اگر یہاں یہ قائدہ بناتے ہیں سمجھئیے کہ ان کے نقیزیں میں کیا ہوگا عموم من وجہن تو پھر ہر جگہ عموم من وجہن ہونا چاہیے سمجھئیے تبای انہیں کلی سرے سے ہونا ہی نہیں چاہیے حالانکہ ایسا کنے ابھی تم نے کہا سمجھئیے تو اس لئے پھر قواعد فن قائدہ اس کے خلاف ہوتا قائدہ جبیہ بن جاتا یہاں تو جزیات کی بات نہیں ہوتی ہے اس لئے فرماتے ہیں اگر ماتن یہ کہتا کہ بین لخیزیں میں عموم یہ قائدہ بناتا تو لا افاد العموم فی جميع السور پھر یہ قائدہ عموم کا فائدہ دیتا جميع سورتوں میں فی العموم من وجہنے ہوتا کہ جو احکام اس فن میں ہوتے ہیں جو قواعد منطقی قواعد ہوتے ہیں یہاں کلیات ہوتی ہیں تو یہ کلیات تو بنتا نہ تھا اس لئے انہوں نے ایسی بات کی ہے جو فن کے مطابق ہوتے ہیں کلیات سمجھئے فی اذا قال لیسا بین نقیدہم عموم اصلا جب یہ کہا اب ٹھیک ہو گیا کہا نا رفعا للعجاب الکلی یہ عجاب الکلی کا رفع ہو گیا وَتَحَقَّقَ الْعُمُومِ فِي بَعْزِ السُورِ وَتَحَقُقُ الْعُمُومِ فِي بَعْزِ السُورِ لا يُنَافِی اب اگر بعض سورتوں میں عموم ہو جائے تو ہو جائے سمجھائیے تو اس لئے ان کی بات جو ہے ماتن کی وہ صحیح ہے آگے البتہ فرماتے ہیں نعم کہ یہ تو بات ہو گئی ہے ماتن نے یہ کہا کہ لیسا بین نقیدہم اصلا کہ ان کے نقیدین میں عموم بلکل نہیں ہے ان کے نقیدین میں عموم نہیں ہے اس پر اتراز ہوتا ہے کہ یہ تو قائدہ ہی سرے سے منطق کے اصول کے خلاف ہے کیونکہ باہت ہو رہی ہے دوکلیین میں نسبت ثابت کرنے کی بات ہے نسبت سلب کرنے کی بات تو نہیں ہے تو یہاں سے تو تم نے نسبت کے سلب کا حال بتا دیا سمجھائیے کہ عموم تو نہیں ہے تو پھر ہے کیا چیز عموم نہیں ہے تو اس کا تو مطلب ہے سلب ہی کلیہ ہو گیا تو سلب تو الگ چیز ہے ثبوت الگ چیز ہے تو یہاں تو بحث ہے ثبوت نسبت کے سلب نسبت کی بات نہیں ہے اس میں فرماتا ہے نعم لم یتبین مما ذکرہن نسبت بین نقید الامرین بینہما عموم من وجہ یہ جو قائدہ انہوں نے بتایا اس سے یہ تو ظاہر نہیں ہوا کہ میں جن چیزوں کے جن کلیہ میں عموم ہے من وجہ ان کے درمیان نسبت ہے کونسی نسبت حقیقت میں ہے کہ اس کا پتہ تو نہیں لگا بل تبین آدم والنسبت بالعموم بلکہ یہ تو پتہ لگیا کہ نسبت نہیں ہے نسبت بالعموم نہیں ہے یہ تو پتہ لگیا لیکن یہ بات تو آدم کی بات نہیں ہے میاں وَهُوَ بِسَدَدِ ذَلِكَ مَاتٍ جو ہے اس محل میں اس مقام میں تو اس کے درپے ہے کہ دو کلیین میں نسبت ہے کونسی تو جو مقصود ہے اس کا تو پتہ نہیں لگا سلبِ نسبت معلوم ہو بھئی یہ سراز ہوا اس محل میں آگئی ہے اس لئے فرماتے ہیں میاں فَعْلَمْ أَنَّ النِّسْبَةَ بَيْنَهُمَا کَانَ النَّقِيدَانِ اَغَلْكَ ذَلِكَ جَبْ عَنَيْنَ ایسے ہیں کہ فِي الْجُمْلَةَ ایک دوسرے کے بغیر پائے جاتے ہیں تو نقیدین بھی ایسے ہی ہوں فِي الْجُمْلَةَ ایک دوسرے کے بغیر وہ بھی پائے جائیں گے اور آپ نے دیکھا مبائنة الجزیت مبائنة الجزیت تو یہی مطلب ہے کہ ایک کلی دوسرے کے بغیر فِي الْجُمْلَةَ پائی جائے بس یہ مبائنة الجزیت آگئے اس کے دو افراد ہیں ہمیں آگئی ہے من وجن بھی اس کا ایک فرد ہے اور تبایلی کلی بھی اس کا کبھی ایک فرد کے زمن میں متعقق ہوگا کبھی دوسری فرد کے زمن میں متعقق ہوگا سمجھ میں آگئی ہے یہ بات ختم ہوگی یہ سوال جواب اب متبائنین کی نقیزوں میں یہ بات رہ گئی تھی نا متبائنین کی نقیزوں میں کیا نسبت ہوگی فرماتے ہیں کہ وَنَقِيدَ الْمُتَبَائِنَيْنِ مُتَبَائِنَانِ تَبَائِنًا جُزِيًّا نقیزیں جو ہوتے ہیں نا متبائنین کے ان کے نقیزیں میں تبایون جُزِي ہے سمجھ میں آگئی ہے وَجَبَتَاتے ہیں تو دونوں فی الجملہ جمع ہو جاتے ہیں کہتے دیکھو جماعت میں پتھر جو ہے اولا انسان بھی ہے دونوں فی الجملہ جمع ہو گئے اولا یسدقا یا فی الجملہ جمع ہو گئے ایک جگہ میں دونوں صادق نہیں آئیں گے جیسے مثال دیتے ہیں قَلْ لَا وُجُودِ وَلَّا عَدَمِ دیکھو میں یہ وجود اور عدم دونوں میں تبایون کلی ہے نا لیکن ان کے نقیزیں نکالو لا وجود اور لا عدم ان میں بھی تبایون کلی ہے اس لئے فرماتے فَلَا شَيْءَ مِمَّا يَصْدُقُ عَلَيْهِ اللَّا عُّجُودُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ اللَّا عَدَمُ وَبِالْعَكْسِ کل شئ ایسی نہیں ہے جہاں لا وجود صادق آجائے تو لا عدم بھی صادق آجائے یا لا عدم صادق آجائے تو لا وجود صادق آجائے وَأَيَّمَّا كَانَ يَتَحَقَّفُ التَّبَائِنُ الْجُذِي بَهْنَكُمَا دونوں میں سے کوئی بھی صورت ہو سمعیئے دو صورتیں ہو گئی نا پہلی صورت میں لا پرس اور لا انسان کی مثالیں دیں اور دوسری صورت میں لا وجود اور لا عدم کی مثالیں دیں تو کہتے ہیں دونوں صورتوں میں سے کوئی بھی صورت ہو یَتَحَقَّفُ التَّبَائِنُ الْجُذِي بَهْنَكُمَا دونوں کو تبایون جُذِي کہتا ہے رموم من وجن کو بھی اور تبایون کُلِّ کو بھی تبایون جُذِي کہتا ہے اما اذا لم يصدقا على شئین اصل اس صورت میں جب ان کا صدق میں جمع بلکل نہ ہو تو کہانا بَهْنَهُمَا تَبَائِنُ الْجُذِي بَهْنَكُمَا پھر تبایون جُذِي اپنے ایک فرد کے زمن میں قطی طور پر موجود ہو گیا وَأَمَّا إِلَا صَدَقَا على شئین اور اگر ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو کَانا بَهْنَهُمَا تَبَائِنُ الْجُذِي پھر بھی تبایون جُذِي کیونکہ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں في الجملہ تو تبایون جُذِي ہے من وجن کی صورت میں جمع ہو گئے لَنَّا كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَبَائِنِينِ يَسْلُقُ مَا نَقِيزِ الْآخَرِينَ فَيَسْلُقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّن نَقِيزِي اِمَا بِدُونِ الْآخَرِينَ سمجھا گئی ہے کہ متباینین میں سے ہر ایک جو ہے وہ صادق آتا ہے دوسری کی نقیز کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے دوسری کی نقیز کے ساتھ تو پھر فَيَسْلُقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّن نَقِيزِي بِدُونِ نَقِيزِ الْآخَرِينَ ہر ایک دوسرے کی نقیز کے بغیر پایا گیا سمجھائیے تو فَتْتَبَائِنِ الْجُزِي لَا دِمُن جَزْبَنُ پھر بھی تباینِ الْجُزِي متحقق ہوگی ہمیں تو مطلب یہ کہ تباینِ الْجُزِي کبھی متحقق ہوگا ایک فرد کے زمن میں عموم خصوص میں نوجین کی زمن میں تو کبھی تباینِ الْقُلِّ کے زمن میں تو اس کے دو فرادے یہ بات ختم ہوگی ہے اب مطلب میں فرماتے ہیں کہ ایک البتہ دو نقائش ہیں مطلب میں تو وہ آپ کو بتاتے ہیں قَدْمِيَا وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْمَتْنِحَا هُنَا مَا لَا يُخْتَاجِ مِلَيْهِ وَتُرِكَ مَا يُخْتَاجِ مِلَيْهِ یہاں پر کہتے ہیں دو باتیں ایک تو مطلب میں ایسے لفظ کا ذکر کیا کہ اس کی ضرورت نہیں دوسری جگہ ایک ایسے لفظ کو چھوڑ دیا گیا جس کی ضرورت ہے یہ ایک دو نقائش ہیں مطلب میں تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ دیکھو میان یہ ضرورت صدق احد المتبائنین مع نقید الآخر سمجھئے اس کے ساتھ قید لگا دی کونسی با قط مطلب کو دیکھو ضرورت صدق احد المتبائنین مع نقید الآخر دیکھو ضرورت صدق احد المتبائنین مع نقید الآخر فقط آخر میں وہ اقول سے چھوڑا پھر دیکھو ضرورت صدق احد المتبائنین مع نقید الآخر فقط تو فرماتے ہیں یہ فقط والی قید ہے یہ انہوں نے ذکر تو کی ہے لیکن اس کی ضرورت اس کے بغیر بھی کلام تام ہے تو یہ تو ایک زیادت بھی بلا ضرورت سمجھا گئی ہے اسی لئے فرمایا کہ فَلِئَنَّ قَيْدَ فَقَطْ بَعْدَ قَوْلِهِ مَاتٍ اس قول کے بعد ہو کہ ضرورت صدق احد المتبائنین مع نقید الآخر اس کے بعد انہوں نے فقط لگا دیا تو کہتے یہ جو قید فقط ہے یہ زائد لَا طَعِلَ تَحْتَهُو کوئی فائدہ ہے اس کا ہے نہیں ہے تو اس کو نہ ذکر کرنا بہتر تھا ایک دوسری بات جس چیز کی ضرورت تھی اس کو ذکر نہ کیا وَأَمَّ ثَانِي فَلِئَنَّهُ وَجَبَئٍ يَقُولَا ضرورت صدق کل واحد من المتبائنین مع نقید الآخر ضرورت صدق کل واحد ضرورت صدق احد المتبائنین کہا ہے نا تو اس احد سے پہلے کل کا لفظ لگا نچا ضرورت صدق کل واحد من المتبائنین مع نقید الآخر یہ کل والا لفظ یہاں پر لانا چاہیئے تھا جو نیلہ ہے سمجھا گئی ہے یہ قید جو ہے یہ ضروری تھی یہاں پر کل والا لفظ اور نظر انداز کر مع نقید الآخر لیانا تباین الجوزی بین النقیدین صدق کل واحد من رما بدون الآخر کہ تباین جوزی کس کو کہتے ہیں ابھی پڑھ لیا تم نے سمجھئے تباین جوزی بین النقیدین کا کیا مطلب ہے صدق احد المتبائنین تو نہیں ہے سمجھئے بلکہ اس میں کیا ہوتا ہے صدق کل واحد من المتبائنین بدون الآخر تو انہوں نے کہا احد المتبائنین اور میں آگئی ہے اس لئے یہاں پر کل کا لفظ ضروری تھا لیانا تباین الجوزی بین النقیدین صدق کل واحد من هما بدون الآخر لا صدق واحد من هما بدون الآخر اس کو نیت تباین جوزی کہتے ہیں ایک دوسرے کے بغیر پایا جائے اور دوسرا نہ پایا جائے تو پھر وہ تو مو خصوص میں وجہ مطلق ہو گیا صدق آگئی ہے اس لئے کا تعمیہ یہ کل والا لفظ یہاں ضروری تھا فَلَيْسَ يَلْضَمُ مِنْ سِدْقِ احد الشیعین مع نقید الآخر صدق کل واحد من نقیدین بدون الآخر تو احد الشیعین اگر دوسرے کے بغیر پایا جائے اس سے یہ تو لازم نہیں آتا کہ ہر ایک دوسرے کے بغیر پایا جائے گا انہوں نے تو احد المتباینین کا ذکر کی ہے نا تو احد المتباینین کا ذکر کرنا پایا جانا بغیر دوسرے کے یہ مسلم اس کو تو نہیں ہے کہ ہر دوسرے کے بغیر پایا جائیں گے تو تبایم جدی میں تو یہی ہوتا ہے کہ ہر دوسرے کے بغیر پایا جاتے ہیں فِلْلُمْ لَا اس لئے فرمایا کہ فَتُرِكَ لَفْزُ كُلِّن وَنَابُرْدَ مِنْهُونَ یہ کل والا لفظ یہاں چھوڑ دیا گیا ہے حالانکہ یہ ضروری چیز تھی تعبیر کے لئے ضروری تھا آج ہی سمجھ میں اس لئے فرماتے وانتا تعلمو ان الدعوہ يثبت بمجرد مقدمت القائلتی بان كل واحد من المتباینین يصدق مع نقید الآخر دیکھو اگر یہ کل والا لفظ لیا تینا تو پورا دعوہ جو ہے وہ اسی ایک مقدمے سے ثابت ہو رہا کہ كل واحد من المتباینین يصدق مع نقید الآخر لئے انہو يصدق كل واحد من النقیدین بدون الآخر کیونکہ ہر ایک دوسرے کے بغیر پائے جائے گا تو ہر ایک دوسرے کے بغیر پائے جائے گا تو اسی وہ مباینت اجود ہی کہتے ہیں سمجھ میں آگئی ہے تو یہ دعوہ جو تھا یہ تو اسی ایک مقدمے سے ثابت ہو رہا تھا تو اس سے آگے جو انہوں نے ذکر کیا تمام مقدماتوں وہ سب جو ہیں وہ فضول ہو جائیں گے اگر یہ کل کو اللہ فضلیت ہے تو یہ مقدمہ پورا ہو جاتا اور اس ایک ایک مقدمے سے گوئے آکے وہ دعوہ ثابت ہو جاتا دعوہ یہی تھا کہ ونقید المتبائنین متبائنان تبایرا جزئیا یہ دعوہ کو دیکھو مطل میں مطل میں ونقید المتبائنین متبائنان تبایرا جزئیا یہ دعوہ ہے تو دلیلہ کی کیا دی سمجھا گئی ہے ضرورت صدق احد المتبائنان یہ لئے انہما سے جو کلام اٹھایا ہے یہ دلیل دی ہے نا اس دعوے کے لئے کہ ونقید المتبائنین متبائنان تبایرا جزئیا وہ دعوہ تھا تو اس کے لئے دلیل دی لئے انہما سے کہتے ہیں یہ لئے انہما سے لے کر یہاں تک اس کلام کی کوئی ضرورت نہیں سمجھا گئی ہے اگر یہ کہتے ہیں کہ ضرورت صدق کل واحد یہ کل کا لفظ دیات ہے تو وہ تبایون جزئی کو یہ ثابت کر رہا تھا سمجھا گئی ہے ضرورت صدق احد کے بجائے ضرورت صدق کل واحد تو وہ تبایون جزئی کے لئے صرف یہ ایک مقدمہ کا بھی تھا یہ باقی جو لئے انہما سے کلام اٹھایا ہے نا اس کلام کی پھر کوئی ضرورت نہیں سمجھا گئی ہے لیکن وہ کل والا لفظ چھوڑی ہے جو مطلب کا لفظ تھا اس لئے لمبا کلام کرنا پڑا سمجھا گئی ہے اچھو وہو المبائلت الجزئیت فباقی المقدمات مستدخکن وہ یہ کل والا لفظ لے آتے نا تو باقی وہ توام لئے انہما سے جو کلام شروع کیا وہ سارا مستدرک ہو جاتا اس کی ضرورت نہیں تھی کلام میں احتساس بھی ہوتا جانعیت بھی ہوتی لیکن یہ کل کا لفظ اگر یہاں پر ہوتا کلام میں احتساس بھی ہوتا میرے انہما جسئیتہو من پر اکل والا لفظ ارلائلت مطلب کا لفظ اگر من دلال خورر التیخیص موسیقی 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 دونوں میں اور اس کی پھر تفصیل بتا دی تو شاری فرماتے ہیں خود بردین راضی رحمت اللہ تعالیٰ کہ میں یہ جزی کی جو دو مانے کر دیئے انہوں نے ایک پہلا والا مانا جزی عقیقی اور ایک یہ دوسرا مانا جزی اضافی اس کے مانے یہ ہوئے کہ جزی کے دو مانے ہوئے تو دو مانے کسی لفظ کے جب ہوتے ہیں تو یا پھر وہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک مانا حقیقی ہوتا ہے دوسرا مانے مجازی ہوتا ہے یا ایک مانا منقول عنہ ہوتا ہے دوسرا مانا منقول اللہ ہوتا ہے یا دونوں مانوں میں وہ لفظ مشترک ہوتا ہے تو کئی احتمالات ہیں اس میں ایک لفظ کے جب متعدد معانی ہو تو اس میں یہ کئی احتمالات ہیں تو یہاں پر یہ جزی کی جو دو مانے کر دیئے ہیں ان میں کونسی بات متحقہ ہے تو قطب الدین رضی رحمت اللہ نے فرمایا جزی کے جو یہ دو مانے ہیں تو یہ جزی کا لفظ مشترک لفظی ہے ان دو مانوں میں مطلب یہ ہے مشترک لفظی ہے کہ ہر ایک معنی اس کا مستقل موضوع ہو ہے یعنی دونوں معنی حقیقی معانی ہیں مشترک میں یہ ہوتا ہے ہر معنی کے لئے اس کی مستقل وضع ہوتی ہے تو ہر معنی گویا کہ حقیقی معنی ہوتا ہے اس لئے فرمایا کہ جو کل عقیقی کے مقابلے میں ذکر ہوا وہ ہے جزی حقیقی اور یہ جو دوسرا معنی ہو گیا دوسرے لکیر میں جا کر دیکھو ہر آخص تحت العام کو یہ جو معنی ہے یہ وَيُسَمَّ جُزِيَنِ اضافیَنِ تیسری لکیر میں دیکھو چوکی میں دیکھا تو وَيُسَمَّ جُزِيَنِ اضافیَنِ اس کا نام جوزی اضافی یہ دو معنی ہیں جوزی کے تو وہی پہلا والا معنی وہ جوزی حقیقی ہے دوسرا معنی اس کو جوزی اضافی کہتے ہیں فرماتے ہیں وہ جو معنی ہے اس کے مقابلے میں کل ہی حقیقی ہے اور یہ جو دوسرا معنی ہے اس کے مقابلے میں کل ہی اضافی ہے ہن جا گئی ہے لیکن اس کا وجہ تصمیع بتاتے ہیں کہ اس کو جوزی حقیقی کیوں کہتے ہیں کہتے ہیں لَأَنَّ جُزِيَّتَهُ بِنْنَظَرِ الْحَقِيقَةِ الْمَانِعَاتِ مِنَ الشِّرْکَتِ اس کو جوزی حقیقی اس لئے کہتے ہیں کہ اس کو جوزی جو کہتے ہیں وہ اس کی اپنی حقیقت کے بنسبت کہتے ہیں اس جوزی کی جو اپنی حقیقت ہے اپنی ماہیت ہے تو اس کی اپنی ماہیت جو ہے وہ تو معنی میں نے شرکت ہے نا ما یمتنے فرغ سیسقی علاقہ فی تو اس کو جوزی حقیقی حقیقی منصوب للحقیقت یا نسبت کی ہے تو اس کی جوزیت جو ہے وہ منصوب الالحقیقت ہے اپنی اس کی جو حقیقت ہے جو معنی شرکت ہے اسی کی طرف اس کی نسبت ہے اس لئے اس کو جوزی حقیقی کہتے ہیں یہ وجہ تسمیہ بتا دی ہے تو اس لئے فرمایا اس کے مقابلے میں کلی حقیقی ہے یہ اس کی حقیقت ہے تو کلی کی بھی اپنی حقیقت کی طرف سے اس بات ہے یہ اس کی حقیقت ہے یہ اس کی ماہیت ہے سو میں آگئی ہے تو ایک معنی تو جوزی کا یہ ہو گیا دوسرا معنی بتاتے ہیں کہ وَعَلَى كُلِّ أَخَسَ تَحْتَ الْأَعْمُ ہر اخَس تَحْتَ الْأَعْمُ کو بھی جزی کہتے ہیں مثال دیتے ہیں کل انسان بن نسبتی للحیوان انسان ہے یہ خاص ہے اس کی جب نسبت کرو گے حیوان کی طرف تو حیوان اس سے عام ہے اور یہ اس سے خاص ہے اور یہ تحت العام اس لئے کہہ دیا کہ یہ اس عام کے لئے فرد ہے اس عام کا ایک فرد نوعی ہے یہ انسان تو گویا کہ اس اپنے کلی کی طرف جو اس کے لئے کلی ہے یعنی اس کے لئے جنس ہے اس کے بنسبت عام ہے اس کی طرف نسبت کرو گے تو یہ اس کو جو دی کریں گے اس کے بنسبت کہ یہ اس سے خاص ہے تو خاص تحت العام کو جو دی اضافی کہتے ہیں سمجھ میں آگئی ہے کل انسان بن نسبت ان الحیوان ہے وہ یو سمع جو دی اضافی اس کو جو دی اضافی کہتے ہیں اس کی وجہ تصویح بتاتے ہیں اضافی اس لئے کہتے ہیں کہ اس کی جو دی جو ہے وہ حقیقتا جو دی نہیں ہے اس کی جو دی کی نسبت اپنی حقیقت کی طرف نہیں ہے کہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے تو یہ کلی ہے سمجھے لیکن اس کی جو دی بن نسبت الالعام بن نسبت الالفوق فی العموم سمجھے آگئی ہے تو انسان جو دی اضافی جو دی اضافی نہیں ہے اور جو دی اضافی ہے کہ اس کی اگر نسبت کریں گے حیوان کی طرف تو یہ اخص ہے اس سے تو اخص تحت الالعام کو جو دی اضافی کہتا ہے تو اس کی جو دی بن نسبت الالغیر ہے اس لئے اس کو اضافی کہتا ہے بن نسبت الالحقیقت ہی نہیں ہے سمجھ میں آگئی ہے وَبِعِذَائِهِ الْكُلِّيُّ الْعِذَافِ وَهُوَ الْعَمُّ مِنْ شَئِنْ آخَرَ اس کے مقابلے میں اس جو دی اضافی کے مقابلے میں کلی اضافی ہے کلی اضافی وہ جو اس سے عام تو اس کا عموم بھی اس کے بنسبت ہے یہ اس سے خاص ہے تو وہ اس سے عام ہے تو اس کی کلیت اور اس کا عموم جو ہے وہ بن نسبت الالغیر ہے اس لئے اس کو کلی اضافی سمجھ میں آگئی ہے اس لئے فرمایا کہ اس کے مقابلے میں وہ بِعِذَائِ الْكُلِّيُّ الْعِذَافِ اضافی سمجھ میں آگئی ہے وَهُوَ الْعَامُ مِنْ شَئِنْ آخَرَا اب ماتن نے تعریف کی تھی جوزی اضافی کی دیکھو کُلُّ اَخَسَ تَحْتَ الْعَامِ یہ تعریف کی ہے انہوں نے ماتن میں جوزی اضافی کی فرماتے ہیں یار یہ تعریف جو ہے اس میں نظر ہے دو جہاد سے یعنی دو اجوہ سے دو تریبوں سے ایک تو یہ ہے کہ جوزی اضافی اور کُلی اضافی تونوں کی تعریفیں کو دیکھو جوزی اضافی اَخَسَ تَحْتَ الْعَامِ تو وہ اَخَسَ کون ہے وہ کُلی اضافی تو اَخَسَ تو ہوا یہ لیکن وہ اَخَسَ کون ہے کُلی اضافی تو کُلی اضافی کی کی تعریف ہوئی جوزی اضافی کُلی اضافی کی تعریف میں ماخود ہوں گے اور کُلی اضافی جوزی اضافی کی تعریف میں ماخود ہوں گے نہیں سمجھا ہو تو یہ ایسے ایسی دو چیزیں جو ایک دوسرے کی تعریف میں ماخود ہوں اس کے معنی یہ ہے کہ ایک کا تعقل دوسرے پر موقوف ہے اور دوسرے کا تعقل پہلے والے پر موقوف کیونکہ ہر ایک دوسرے کی تعریف میں ماخود ہے تو جوزی اضافی کا تعقل موقوف ہے کس پر کُلی اضافی کی تعقل پر اور کُلی اضافی کا تعقل موقوف جوزی اضافی کی تعقل پر تو ایسے دو کُلیین کو متضائفین کہتے ہیں یا کوئی مفہومین ہو تو ان کو مفہومین متضائفین کہتے ہیں سمجھ میں آگئی ہے اس لئے فرمایا کہ میا وفی تعریف الجوزی اضافی نظر سمجھ میں آگئی ہے اس میں نظر ہے لئنہو لئنہو والکلی اضافی متضائفان کیونکہ یہ جوزی اضافی لئنہو یہ جوزی اضافی اور کلی اضافی یہ دونوں کیا ہے متضائفین لئنہو مانا جوزی اضافی دیکھو جوزی اضافی کا کیا مانا ہے خاص اضافی جوزی اضافی وَكَمَا أَنَّ الْخَاسَ تُمْمَا أَنَّ الْخَاسَ جوزی اضافی اور یہ قائدہ یہ قائدہ متضائفین جوزی اضافی جوزی اضافی جوزی اضافی کل ہے جوزی اضافی جو جل ہے اس کا تاقل حبل ہوگا ہمیں آئیے اس کل کے تاقل سے معاہو نہیں ہوگا ایک یہ اتراز ہوگیا جو مانچن نے تاریخ کی ہے جوزی اضافی کی تو ایک وجہ اتراز یہ ہے کہ اس نے تاریخ میں احد المتضائفین کو اخذ کیا دوسری وجہ اتراز کی یہ ہے کہ پہلے پڑھ چکے ہو کہ تاریخات ہوتی ہیں معاہیات کی حقائق کی افراد کی لیے ہوتی ہے ہمیں آئیے اور کل کا جو لفظیں یہ تو احاتے ہیں افراد کے لیے آتا ہے سور ہے نا مجھے بے کل لیے کہا تو مجھے بکل لیا کہ جب سور ہے تو یہ تو احاتے افراد کے لیے ہیں تو اس کا تو مجھے لیے ہوگا جہاں کل ہوگا وہاں کم افراد پر ہوگا تاریخ افراد کی ہو جائے تو تاریخات تو اقائق اور ماہیات کی ہوتی ہیں افراد کی نہیں ہوتی سوائے میں آگئی ہے وَأَيْضَنْ لَفْزَتُ كُلْ اِنَّمَا هِيَ لِلْأَفْرَادِ یہ کلو کہ انہوں نے جو تاریخ کی ہے جو رضی اضافی کی اس میں یہ دو نقائص ہیں سوائے میں آگئی ہے اس لیے کہ تیار یہ تاریخ جس میں دو نقائص ہیں بس سرے سے تاریخ ایسی کرو جس پر اعتراض ہی نہ ہو سمجھئے تو کل کا نقض بھی ختم کر دو یہ عام والی بات بھی ختم کر دو بس تاریخ کرو جو ذی ذاتی کی اخص من شئ ان کیا کرو سمجھئے اخص من شئ ان تو اضمیان نا احد المتظائفین ماخوض ہوا تو وہ اعتراض بنی ہوا اور نا کل کا لفظہ ہے سمجھائیے تو جان چھوک جائے گی دونوں اعتراض آپ سے اس لئے فرمایا فَالْأَوْلَىٰ اَنْ يُقَالَا هُوَ الْأَخَصُ مِنْ شَئِئِنْ یوں تاریخ کرو کہ کسی شئے سے خاص ہویا تو وہ جو خاص ہے وہی جو ذی ذاتی تو کسی شئے سے خاص تو ہوتا ہی ہے نا وہ شئے چاہے اس کا کلی ہے فہمیں آگئی ہے لیکن اس کو تعریف میں آخذ سنیک ہے نا تو جان چھوٹ گئی ہے تراث سے اب جوزی عقیقی اور جوزی عضافی کے درمیان میں نسبت بتاتے ہیں یہ دو اعتراضوں کے جواب کے بعد ہو کہ یار یہ جوزی عقیقی کو ایک طرف رکھیں اور جوزی عضافی کو دوسری طرف رکھیں تو ان دونوں میں نسبت ان چار نسبتوں میں سے کم سی نسبت ہوگی تو فرماتے ہیں کہ کہ ان کے درمیان میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے کہ جوزی عضافی جو ہے یہ عام ہے اور جوزی حقیقی خاص ہے ہمیں آئیے لہذا جہاں خاص پایا جائے گا عام تو پایا جائے گا لیکن ضرور نہیں جہاں عام پایا جائے خاص بھی اس لئے ضرور نہیں کہ جہاں پر جوزی اضافی ہو وہاں جوزی عقیقی بھی ہو ہو سکتا ہے جوزی اضافی انسان کے شکل میں ہو انسان جوزی اضافی حیوان جوزی کی وہ بھی خاص میں نشہ ان تو غیر حیوان جسم نامی سے خاص ہے جسم نامی خود جوزی اضافی ہے کہ وہ جسم سے خاص ہے جسم مطلق سے جسم مطلق خود جوزی اضافی ہے کہ وہ جوہر سے خاص ہے لیکن یہ سب جوزی اضافی تو نہیں ہے جوزی اضافی پایا جاتا ہے لیکن جوزی حقیقی وہاں نہیں ہے یا زید لے لو تو ٹھیک ہے وہاں جوزی حقیقی ہے جب جوزی حقیقی ہے تو جوزی اضافی بھی ہے کیونکہ آخص میں نشہ تو وہ ہے انسان سے خاص ہے نا اس لئے فرمایا کہ ان میں عموم خصوص و مطلق کی نسبت ہے بدون العاقس اما لوولو فلینکل جوزی حقیقین فہو مندرج تحتا تحت الماهیت المعرات يعني المشخصات کہ جو بھی جوزی حقیقی ہے وہ ایک ماحیت کتاب تو داخل ہے بھی ہے کوئی جوزی حقیق لے لو ذید لے لو عمر لے لو بكر لے لو تو انسان کی ماحیت معرات عن التشخص میں داخل ہے انسان کی ماحیت حیوان ناتقون تشخصات تشخص ذیم تشخص عمر تشخص بکر تشخص خالد ان سب تشخصات کو پرے پھیک دیں تو کیا چین رہ جائے گی حیوان امنا چکن تو اسی کے تحضید داخل ہے نا عمر داخل ہے بکر بھی داخل ہے سمعیے کما اذا جردنا زیدن عن المشخصات جیسے ہم زید کو تشخصات سے مجرد کریں ہاں زید کے تشخصات کو عوارض کو پرے پھینک دو تو اس کے تشخصات کو جب پرے پھینک پھینکیں گے تو کیا چیز باقی رہ جائے گی ماہیت سمعیے تو اسی ماہیت کے تحت اسے داخل ہے اللہ بیہا سا شخصا مغینا تو بقیت الماہیت والانسانیتو وہی اعام ممن وہی ماہیت انسانیتو اسے عام تو اخص من شہ انتو ہو گیا فَيَكُونُ كُلُّ جُزِيًّ حَقِقِينَ مُنْدَرَجًا تَحْتَ الْاَعْمُ ہر جُزِي حَقِقِي مُنْدَرَجًا تَحْتَ الْاَعْمُ تو ہے تو فَيَكُونُ جُزِيًّ اِضَافِيًّا تو جُزِي حَقِقِي جُزِي اِضَافِی بھی بن گیا تو جہان جُزِي حَقِقِي سَادِقَ آئے گا جُزِي اِضَافِی تو سَادِقَ آگیا فَمْعَئِئِي ہے یہ ایک قائدہ تو بیان کر گیا کہ ہے عموم خصوص مطلق کی نسبت کہ کُلُّ جُزِي حَقِيقِي جُزِي اِضَافِی اِسْ پر ایک اعتراض کا فیقی اکسری قائدہ تو ٹھیک ہے لیکن منطقی قائدہ یہ نہیں ہے اس لیے کہ منطقی قوائد قلیات ہوتی ہے اکسریات جو ہیں وہ جُزیات ہوتی ہے وہ علومِ آنہ بیہ وارد ہو مانتے ہیں لیکن منطقہ نہیں مانتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ جو بھی جُزِي حَقِي جو ہوگا وہ جُزِي اِضَافِی ہوگا تو کیا ذاتِ باری طرح جُزِي حَقِي جی ہے کے نہیں ہے تو جُزِي اِضَافِی وہاں پائے جاتا ہے اس کی کوئی معلیت ہے ہون میں آگئی ہے اس لیے فرمائے یہ قائدہ جو ہے کہ جہاں بھی جُزِي اِضَافِی بھی پائے جائے گا یہ منقوض ہے دیکھا وَهَذَا مَنْقُوضٌ بِوَاجِبِ الْوُجُودِ فَإِنَّهُ شَخْصٌ مُعَيَّنٌ وَيَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ لَهُ دیکھا مَاهِيَّةٌ کُلِّيَّةٌ کدھر ہے مَاهِيَّةٌ کُلِّيَّةٌ بَاجِ تَعَلَىٰ کی ذاتِ كِلِيَّةٌ وَإِلَّا فَهُوَ إِنْكَانَ مُجَرَّدَ تِلْكَ الْمَاهِيَةِ الْكُلِّيَّةِ يَلْذَمُ عَنْ يَكُونَ عَمْرٌ وَاحِدٌ کُلِّيَّا وَجُزِيَّا وَهُو مَحَالٌ اور تم کہتے ہو اگر کہ ہے اس کے لیے ماہیت ہاں تو وہی ماہیت کو کہو گے کیا واجب تعالی اور اسی وہی ماہیت اگر عین ہو جُزِ حقیقی کی تو وہی ماہیت جُزی بھی بن گئی وہی ماہیت کلی بھی بن گئی تو ایک شیخ کلی اور جُزی بیق وقت دونوں بن سکتا یہ تو متضادین ہے سمیہ گئی ہے وَإِلَّا فَهُوَ إِنْكَانَ مُجَرَّدَ دِلْكَ الْمَاهِيَةِ الْكُلِّيَّةِ باردارہ اگر عبارت ہو اسی ماہیت کلیہ سے صرف کہ بس اسی ماہیت کلیہ کو واجب رجود کہتے ہیں اور وہی وہی ذاتِ باردارہ ہے تو وہی ذاتِ باردارہ ہے تو اس کے تو مطلب یہ کہ وہ کلی بھی ہوگے ماہیت کلیہ کہتے ہیں اس کو اور وہی جُزی بھی ہوگے اس لئے فرمایا یلزم وَإِنْ يَكُونَ عَمْرٍ وَاحِدٌ کُلِّيًا وَجُزِيًا وَهُوْ مَحَانُوْ وَإِنْكَانَ تِلْكَ الْمَاهِيَةُ وَمَعَشَئِنْ آخَرَى یلزم وَإِنْ يَكُونَ وَاجِبُ لُوجُودِ مَعْرُوظًا لِلْتَشَقْصِ وَهُوْ مَحَانُ لِمَا تَقْرَّ فِي فَنِّ الْحِكْمَتِ اَنَّ تَشَقْصَ وَاجِبِ لُوجُودِ عَيْنُهُ سمجھ آئیے اور اگر یہ کہتے ہو کہ نہ یار وہ ماہیت کے ساتھ تشخص بھی لگا ہے تو پھر جا کے ذاتِ باری طالعہ بنا ہے تو ایک تو ترکیب لازم آ جائے گی ذاتِ باری طالعہ میں ماہیت اور تشخص سے ترکیب لازم آ جائے گی دوسری خرابی یہ ہے کہ میں واجب اگر جزء نہ بانو اس تشخص کو جزء نہ بھی بانو تو چلو ترکیب لازم نہیں آئے گی لیکن تشخص پھر عارض ہوگا تو باری طالعہ کی ذات معروض تشخص اس کو عارض سمجھ آئیے تو یہ بات بھی غلط ہے اس لئے کہ میاں پڑ چکے ہو کہ باری طالعہ کی جمیع صفات معت تشخص اس کی ذات کا عین ہے ایسا نہیں ہے کہ صفات اس کے عوارض ہیں تشخص اس کے عوارض میں سے عوارض میں سے نہیں ہے تو یہاں تو عارض لا دماؤں گے یا جزء مانو گے تشخص کو معاہیت کے ساتھ جزء مانو گے تو ذات عارض حلاء مرکب ہوگی تو پھر تو ترکیب لا دماؤں گے ذات عارض حلاء میں اور جزء نہیں مانتے ہو عارض مانتے ہو تو بھی باتیں لیں سمجھئے کیونکہ قائدے کے خلاف میاں خوکمات نزدیک واقعقین علماء کے نزدیک تو تشخص اور باری طالعہ کی جمیع صفات حقیقیہ ثبوتیہ جو ہیں وہ کیا ہیں ذات بات جانا کا عائل تو یہاں تو تم نے اس کو عارض بنا سمجھا گئی ہے وَهُوَ مَحَانٌ لِمَا تَقَرَّ فِي فَنِ الْحِكْمَتِ اَنَّ تَشَخْصَ وَاجِبِ الْوُجُودِ عَيْنُهُ وَأَمَّ الثَّانِي فَلِجَوَادِ اَنْ يَكُونَ الْجُزِيُ لِذَافِي كُلِّيًا اَمَّ الثَّانِي كَوْسَ ثَانِي کہ جہاں جوزی اضافی پائی جائے جی ضرور نہیں ہے کہ وہاں پر جوزی تھی بھی پائی جائے جائے پہلی کی تو بتا دی آپ کو کہ جہاں جوزی اضافی پائی جائے گا جوزی اضافی پائی جائے گا البتہ اس کے اوپر اعتراض ہوا واجبِ الْوجُودِ لیکن دوسری صورت یہ تھی کہ جہاں پر جوزی اضافی پائی جائے گی وہاں پر ضرور نہیں ہے کہ جوزی اضافی عام ہو گیا نا جوزی اضافی سے تو یہ کیوں میں کہتا ہے یار دیکھو جوزی اضافی جو ہے اس کی کلیت جائے گا جوزی اضافی کے لئے ضرور نہیں ہے کہ وہ جوزی اضافی تھی ہوا ہمیشہ بلکہ جوزی اضافی کبھی کلی بھی ہوتا ہے ہمیں آئیے جیسے مثال دے دی انسان اور زید کی یاد ہے تو یہ انسان زید کے بنسبت کیا ہے کلی اضافی سمیں آئیے لیکن یہی انسان ہیوان کے بنسبت کیا ہے جوزی اضافی اسی طرح ہیوان جسم نامی کے اضافت سے کیا ہے جوزی اضافی اسی طرح جسم نامی جسم مطلق کے نسبت سے کیا ہے جوزی اضافی جسم مطلق جوہر کے بنسبت کیا ہے جوزی اضافی تو یہ دیکھو میاں یہ انسان ہوا کہ حیوان ہوا کہ جسم نامی ہوا کہ جسم مطلق ہوا یہ سب جوزی اضافی تو بنے تھا کیا جوزی اضافی سمیں آگئی ہے اس لئے فرمایا کہ جوزی اضافی کلی بنے بس آخص آنے شے تو آخص آنے شے یہ تمیاز ضرور نہیں کہ وہ جوزی اضافی ہو وَلَقَصَ مِن شَئِئِنِّيَ جُزْوَا يَكُنَ كُلِّيًّا تَحْتَ كُلِّيًّا آخرا ایک کلی ہو جو دوسرے کلی کے بنسبت و خاص سمیں آگئی ہے بخلاف الجوزی الحقیقی فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُنْ يَكُنَ كُلِّيًّا کہ جوزی حقیقی کے متعلق تم پہلے پڑھ سکے کہ وہ تو کہتے کس کو ہے مَا يَمْتَنِعُ فَرْضُ صِدْقِي عَلَى كَثِيرِينَ تو اس کا تو کلی بننا ممکن ہی نہیں ہے بخلاف جوزی اضافی کے کی جوزی اضافی کلی بر سکتا سمجھ میں آگئی ہے شَلْلَو